بولی وڈ فلم انڈسٹری کے ورسٹیل ادھکار مرہوم عرفان خان کی چوتھی برسی کے موقع پر مدہوں اور چاہنے والوں کی جانب سے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ادھکار عرفان خان کا شمار فلم انڈسٹری کے قابل اور مایاناس فنکاروں میں کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں بے شمار کرداروں سے ایک انفرادی پہچان حاصل کی ہے ادھکار عرفان خان نے اپنی سپر ہٹ فلم پان سنگھ تو عمر کے لیے نیشنل ایوارڈ جیتا تھا اس فلم کے اختتامی مناظر میں جب عرفان کے کردار کو پولیس چاروں جانب سے کھیڑ لیتی ہے تو اس وقت بھی وہ پان سنگھ ہار نہیں مانتا بلکہ اپنی زندگی کی آخری ڈور لگاتا ہے فلم کی طرح حقیقی زندگی میں بھی عرفان خان کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ انہیں کینسر نے کھیڑ لیا ہے تو وہ پان سنگھ تومر کے آخری منظر کی طرح بھرپور انداز میں جیتنے کے لیے دوڑے لیکن خدرت کو ان کی واپسی منظور تھی عرفان خان کے انتقال سے چار دن قبل ان کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی جبکہ عرفان کی وفات سے قبل ان کے آخری الفاظ تھے اما مجھے لینے آئی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں عرفان خان کو اپنی بیماری کا علم ہوا تو وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے عدکار عرفان خان کینسر جیسے موزی مرس میں مفتلا تھے جو کئی عرصے سے زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد انتیس اپریل دو ہزار بیس کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے انتیس اپریل کو عدکار کی موت کو چار سال مکمل ہونے پر ان کی فنی اور تفریحی خدمات کو یاد کرتے ہوئے مردہ انہیں قراج عقیدت پیش کر رہے ہیں چار سال قبل جب عرفان خان نے اپنی زندگی کی آخری سانسے لی تو ہندوستانی فلم انڈسٹری سب سے بڑے جہوارات سے محروم ہو گیا عدکار کی موت نے ان کے چاہنے والوں اور ان کے چاہنے والوں کی زندگیوں میں ایک خلاف پیدا کر دیا لیکن عدکار کی وراثت ان کی ناقابل یقین کام کے ذریعے آج بھی سکرین پر زندہ ہے عدکار عرفان خان اپنی فلمی کریر میں متعدد فلمیں دے چکے ہیں جس میں فلم حاصل لائف این ای میٹرو لنچ باکس انگریزی میڈیم اور ہندی میڈیم یہ چند ایسی نام ہیں جن کی کرداروں کو آج تک عدکار عرفان خان اگرچے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن یہ ستارہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں چمکتا رہے گا